سبسکرائب پر چیلنگ وہ سترہ سو اٹھتر اسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے کم سنی ہی میں یتیم ہو جانے کی وجہ سے وہ آلہ تعلیم حاصل نہ کر سکے وہ نواب محمد تقیخ خان حواث کے یہاں ملازم ہو گئے انہی کے عمرہ فیض آباد سے وہ لکھنو پہنچے لکھنو میں انہوں نے مصحفی کی شاگرد اختیار کی لیکن کسی بات پر خفا ہو کر رشتہ توڑ لیا آتش کا انتقال اٹھارہ سو سیتالیس اسوی میں لکھنو میں ہوا آتش کے مزاج میں خناتی فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے دربار سرکار سے ربط زبط انہیں پسند نہ تھا ان کی شعری میں لکھنوی طرز نمائی ہے انہوں نے شعری سنتوں سے خوب کام لیا ہے اور جذبات و احساسات کو بھی بڑے صلیخے سے نبھایا ہے ان کے یہاں اخلاقی مضامین اور تصوف کے مسائل کے ساتھ ساتھ بلند خیالی اور حسن بیان بھی موجود ہے چلی شروعات پڑھ کرتے ہیں پہلے غزل پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے ادبتا چند اے دست حوث خاتل کے دامن کا سنبھل سکتا نہیں عبدوش سے بوجھ اپنی گردن کا بہار ایک دل کے داغو نے دکھائی چشم خاتل کو دہان زخم سینہ بن گیا درواز آئے گلشن کا کڑا پن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا کڑا پن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا کفے داؤد میں یقصہ ہے عالم مومو آہن کا در فردوس پر رزوان سے رخصت کون لیتا ہے سمجھتا ہوں میں کھیل سمجھتا ہوں میں کھیل ایک پھاندنا دیوار گلشن کا ہوئی ہے مردہ میں دنیا کی صورت سے یہ بیزاری گما ہوتا ہے اپنے سائے پر بھی ہم کو دشمن کا گما ہوتا ہے اپنے سائے پر بھی ہم کو دشمن کا ستایا ہے نہایت انخلاب دہر نے ہم کو رہا کرتا ہے چشم تر کے اوپر گوش آدامن کا کیا ایک آن میں تیغیق خزان ساف دو ٹکڑے کیا ایک آن میں تیغیق خزان ساف دو ٹکڑے گما ہی رہ گیا دشمن کو آتش اپنے جوشن کا چلے شروعات کرتے ہیں اس کے الفاظ معنی سمجھتے ہیں پھر سے ہم دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تاچن یعنی کب تک دوش کندہ شانہ کف ہتیلی رزوان جنت کا دربان فرشتہ انخلاب دہر زمانے کی تبدیلی جوشن تلوار کی ضرب سے حفاظت کیلئے کوہنی تک آنی لباس چلے دوبارہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں عام طور پر خواجہ حیدر علی آتش کو یہ علم تصوف کا شاعر بھی کہا جاتا ہے ان کے خیال میں اکثر آپ کو گہرائی نظر آئے گی خواجہ حیدر علی آتش اکثر شاعری میں عشق حقیقی کو ہمیشہ منحوظ رکھتے تھے عدب تاچند اے دست حوث خاتل کے دامن کا اب ہم اسے عشق حقیقی سے خربت کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے عام طور پر عشق حقیقی کی طرف ہی اشارہ ملتا ہے اس غزل کے مناصبت سے عدب تاچند اے دست حوث خاتل کے دامن کا یعنی اب تک با عدب ہی رہا ہے اے دست حوث یہ دست عام طور پر دست حوث یہ اس ہاتھ کو کہتے ہیں جس میں جو کسی لا یعنی چیز کی طرف اٹھتا ہے اور وہ خاتل کے دامن کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے عام طور پر خاتل محبوب کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں پر مراد محبوب نہیں بلکہ وہ شخص ہے جو ایمان کا سودھا کرتا ہے سنبھل سکتا نہیں اب دوش سے بوج اپنی گردن کا اب یہاں دوش یعنی شان کندھے اپنی گردن کا بوجھ اٹھانے سے خاصی رہے ایسا یہاں پر شاعر کہنے کی کوشش کر رہا ہے بہار ایک دل کے داغوں نے دکھائی چشم خاتل کو دہان زخم سینہ بن گیا دروازہ گلشن کا بہار ایک دل کے داغوں نے دکھائی چشم خاتل کو اب یہاں چشم خاتل یعنی خاتل کی جو نگاہ ہے وہ دل کے داغوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو گئی ہے یعنی بہار ایک دل کے داغوں نے دکھائی چشم خاتل کو جب خاتل نے دیکھا ہے دل کے داغوں کو تو وہ خوش ہو گیا ہے بہار آ جانا یعنی خوشی کا ایک موسم مہیا کروانا دہان زخم سینہ بن گیا دروازہ گلشن کا اب یہ دہان سے دہان دہان سے دہن دہن یعنی زبان کو بھی کہتے ہیں زخم سینہ بن گیا دروازہ گلشن کا اب اکثر جو ہے دل کے جو درد ہوتے ہیں وہ دل ہی میں یعنی سینے میں چھپے ہوتے ہیں اور سینے میں جلن بھی ہوتی ہے اور یہ سینے میں جلن جو ہوتی ہے انسان جب بولتا ہے اپنی دہن سے وہ اپنی زبان سے جب چیزیں باہر نکالتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ گلشن کا دروازہ ہے اس باق کا دروازہ ہے جس میں زخمی زخم لگے ہوئے ہیں اور گلشن کیا ہے وہ دل ہے جس میں انسان ارمان سجائے بیٹھا ہوتا ہے کڑاپن آگے مردانِ خدا کے چل نہیں سکتا کفے دعود میں یقصہ ہے عالم موم و آہن کا اب یہاں پر شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ مردانِ خدا کے سامنے کڑاپن نہیں چلتا مردانِ خدا کون ہے مردانِ خدا عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا سے خربت رکھنے کی خدا سے خربت رکھنے کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں تصوف کی چاشنی میں گھول کر وہ ہمیشہ یادِ الٰہی میں مصروف رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے سامنے کڑاپن یعنی آپ کو ڈھیٹ پنایا زد نہیں کرنی چاہیے کفے دعود میں یقصہ ہے عالم موم و آہن کا ابھی عام طور پر یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے کف کف مانی یہ آستین کو بھی کہتے ہیں آستین کا جو اوپری کنارہ ہوتا ہے اسے بھی کف کہتے ہیں لیکن ہم یہاں پر کہیں گے کفے دعود میں یقصہ ہے عالم موم و آہن کا یعنی یہ دعود علیہ السلام کا یہاں پر ذکر بھی آ سکتا ہے اسے اگر اس طریقے سے سمجھیں گے چونکہ یہ جو ہے ایک سنتِ تلمی کے شیر کی طریقے سے آپ اسے سمجھیں گے تو یہ دعود علیہ السلام کا جو ان کا جو کرتا تھا وہ اس کرتے کے جو کنارے تھے اس کنارے میں جو یقصہ تھا جب وہ ورد میں لگتے تھے جب خدا کی یاد میں وہ اس کی یاد کیا کرتے تھے دعائیں پڑھا کرتے تھے یا پھر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ موم بھی پکل جاتا تھا اور لوہا بھی پکل جاتا تھا یعنی دنیا میں موجود تمام چیزیں ان حسد دعود علیہ السلام کے ساتھ تذبیہ کرنے لگتی تھی در فردوس پر رزوان سے رخصت کون لیتا ہے سمجھتا ہوں میں کھیل ایک پھاندنا دیوار گلشن کا اب یہ عشق حقیق کی نظریہ سے بھی سمجھیں گے اور اسے عشق مجازی کی نظریہ سے بھی سمجھیں گے در فردوس در یعنی دروازہ فردوس یعنی جنت جنت کا دارو کا کون ہے رزوان ہے اور جنت کے دروازے سے کون رخصت لیتا ہے جب اگر آپ دن جنت کے دروازے پر چلے جائے تو رزوان سے کوئی رخصت نہیں لے گا کوئی وہاں سے جائے گا نہیں سمجھتا ہوں میں کھیل ایک پھاندنا دیوار گلشن کا لیکن جنت کا جو باغ ہے اس کے دیوار کو ہم پھاندنا نہیں چاہیں گے اگر ہم پھاندیں گے یا اس سے باہر جائیں گے تو سمجھ لیجئے کہ ہم جنت سے باہر آ رہے ہیں ہوئی ہے مردہ میں دنیا کی صورت سے یہ بیزاری کما ہوتا ہے اپنے سائے پر بھی ہم کو دشمن کا اب کیا ہوتا ہے یہاں پر مردہ میں دنیا سے شائر نے بیزاری کا بیان کیا ہے کیونکہ وہ اللہ کا خرب حاصل کرنا چاہتا ہے گمہ ہوتا ہے اپنے سائے پر بھی ہم کو دشمن کا اور شائر یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ اسے گمہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنا اس کا سائے بھی اس کا دشمن ہو گیا ہے اگر وہ اسے یادِ الہی سے روکتا ہے ستایا ہے نہایت انقلابِ دہر نے ہم کو رہا کرتا ہے چشمِ تر کے اوپر گوشہ دامن کا خاجہ حیدر علی آتش نے یہاں پر انقلابِ دہر جو ہے زمانے کے بدلتے ہوئے تاریخِ کار کو کہا ہے یہ دیکھئے یہ اٹھاریویس حدیث بھی میں پورے بھارت میں انگریزوں کا دور دورہ چل نکلا تھا اور وہ نئے انقلاب کی آہٹ دے رہا تھا اسی کو انقلابِ دہر کہا ہے جسے خاجہ حیدر علی آتش جیسا تصوف پسند انسان وہ شاید پریشان ہو جاتا ہے رہا کرتا ہے چشمِ تر کے اوپر گوشہ دامن کا اور وہ لوگوں کی دنیا سے رغبت اور اللہ سے بے رغبتی کی وجہ سے ان کا چشم ان کا جو دامن ہے وہ چشمِ تر ہو گیا ہے انہیں آنکھیں گیلی ہو رہی ہیں اور وہ اللہ کے ذکر کرتے کرتے رو رہے ہیں اور ان کا گوشہ جو ہے دامن کا وہ گیلہ ہو جاتا ہے کیا ایک آن میں تیغِ خزانِ صاف دو ٹکڑے کیا ایک آن میں تیغِ خزانِ صاف دو ٹکڑے گمہ ہی رہ گیا دشمن کو آتش اپنے جوشن کا اب یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ جب خزا آتی ہے یعنی موت آتی ہے تو تیغ کیا کرتے ہیں اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے تلوار موت جو ہے وہ زندگی اور موت کے بیچ کے حصے کو ایک خط فاصل کھیچ کر دو ٹکڑے میں باٹھ دیتی ہے اور موت کے بعد جسم یہیں رہ جاتا ہے روح پرواز کر جاتی ہے اسے دو ٹکڑے کہا ہے گمہ ہی رہ گیا دشمن کو آتش اپنے جوشن کا اب یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ دشمن کو اے حیدر الی آتیش اپنا گمان تھا اسے اپنی تلوار کے اوپر ہاتھ میں جو تلوار لے کر وہ چلا سکتا تھا اس کے اوپر بڑا گمان تھا لیکن ایسے خزا آئی ایسی موت آئی کہ وہ سیدھے سیدھے خفز انسری پر پرواز کر گیا امید ہے یہ غزل آپ کو پسند آئی ہوگی اگلے غزل میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے تب تک کے لئے